بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہیں سب ٹک ٹاک ہوں گے ویورز میں آپ کو ساس بھوکی گھرانا میں خوش آمدید کہتی ہوں آج میں بہت زبردست ایوننگ سنیکس کی ریسپی لکھ کر آئی ہوں اور اس کو بنانا بہت ہی حسان ہے آپ شام کی چائے کے ساتھ کھائیں اس کو بہمانوں کے لئے بنائیں بہت زبردست چیز ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوں گی اس کے لئے مجھے چاہیے دو کپ میدہ آپ میدے کی جگہ پہ جو ہے وہ آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اس سے بھی اچھا ٹیسٹ آئے گا جو لوگ ڈائٹ پہ ہیں اچھا اس کے لئے یہ میں نے بیکنگ کے لئے جو کپ ملتے ہیں یہ والے میں نے لیا ہے بہت ہی سستے مل جاتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ گھر میں جو بھی چائے کے لئے کپ استعمال کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے کھڑی پتہ لیا ہے اگر آپ کے پاس کھڑی پتہ نہیں ہے تو آپ اس کے جو پر دھنیاں چاپ دھنیاں استعمال کر لیجئے اور اس کے بعد آئل ہے میرے پاس 4 ٹیبل سپون اور کولنجی میں نے دی ہے 1 ٹیبل سپون کھٹی سرخ میرچ 1 ٹیبل سپون نمک خسم زائقہ 1 ٹیبل سپون چینی 1 ٹی سپون بیکنگ پاورڈر 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون اور زیرہ 1 ٹی سپون ٹھیک ہے تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں باول میں سوری باول میں آئل ڈالوں گی اور نمک اور جو چینی ہے اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اس کو آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ وہ چینی ہے جو ذرے سے ہیں وہ اس میں نہ رہیں اچھے سے مکس ہو گیا اب اس کے اندر میدہ ڈال کے اور باقی تمام چیزیں ڈال کے میں اس کو آٹے کی طرح اچھے سے گھونت لوں گی جیسے آپ ریگولر گھر میں آٹا گھونتے ہیں چلیے یہ ضرورت کے مطابق آپ نے اس میں پانی ڈالنا ہے جیسے آپ گھر میں آٹا گھونتے ہوئے استعمال کرتے ہیں ویسے ہی نیم گرم پانی کی بھی اتنی خاص ضرورت نہیں آپ روم ٹیمپریچر پر جو پانی ہے وہ استعمال کر لیجئے چلیے جی آٹا تو ریڈی ہو گیا آپ میں اس کو بیلنا سٹارٹ کرتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کی ایک موٹی سی روٹی بنا لینی ہے یہ دیکھیں میں ابھی آپ کو اس کی ٹھیکنس بتاتی ہوں بیلنے کے بعد یہ دیکھیں تھوڑا سا موٹا ہونا چاہیے بھاریک اگر آپ اس کو زیادہ کر لیں گے تو یہ جو سنیکس ہیں یہ بلکل وہ بسکٹ کی طرح پتلے سے بن جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میرے پاس یہ گھر میں کپسہ تھا پڑا ہوا اس سے میں نے اس کو شیپ دے دی اگر آپ کے پاس کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں جس سے اس کو جس طرح کے بھی آپ نے شیپ دینی ہو اچھا اب میں نے نائف سے اس میں کٹ لگانے ہے کٹ لگانے کا مقصد ایک تو خوبصورتی بھی ہے لیکن دوسرا یہ بھی ہے کہ اس کے اندر اندر تک بھی یہ فرائی کرتے ہوئے پک جائے ٹھیک ہے یہ نظر آ شاید آپ کو کم مارا لیکن میں آپ کو بھی دیکھا دیں یہ دیکھیں اس طرح سے گہرے کٹ لگانے ہیں آپ نے اس کے اندر تاکہ وہ نائف اس کے لئے تیز ہونا بہت ضروری ہے یہ سارے میں نے اس میں سے نکال لیا باقی جو آٹا بچا ہوا تھا اس سے میں نے دوبارہ سے یہ شیپس بناوں گی یہ دیکھیں میں جس ساری شیپس ریڈی ہو چکی ہیں دوسری طرف پہن میں میں نے آئل گرم کر لیا ہلکا گرم کرنا زیادہ تیز گرم نہیں کرنا اور آنچ بھی آپ نے دھیمی رکھنی ہے اب سارے سنیکس کو اس طرح سے فرائے کر لوں گی گولڈن براؤن ہونے تک یہ آپ دیکھیں جو کٹ لگائے تھے اس کے اندر اس کے وجہ سے یہ اندر تک کرسپی ہو جائیں گے اور بہت اچھے فرائے ہوں گے جی تو ویورز اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لوگی ہو تو آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں لائک بھی دے دیا کریں آپ اپنی فیملی کا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں پھر ملتے ہیں کسی بہت ہی اچھی ریسپی کے ساتھ اوکیر ڈیک کیئر اللہ حافظ